بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں سب دوست کہہ رہے سے ہوں گے دوستو میں ہوں محمد عمر وحید اور آپ دیکھ رہے ہیں ہاؤ ٹو اینیملز یوٹیوب چینل اور آج میں موجود ہوں زوربے کے پاس زوربے کیا حال چلیں ٹھیک ہے اور آج ماشاءاللہ جی ان کا جن سے نا لات والا مال دکھانا ہے تین لاتے ہیں ماشاءاللہ تو میری ایپ سے ریکویسٹ ہے کہ یار ویڈیو کو لاس تک دیکھے گا بہت ہی مزہ آنے والا ہے اور اس کے علاوہ کافی دوست پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ یار جن سے نا پٹھے کا مطلب کیا ہے پٹھے کا مطلب میں آپ کو بتاتا ہوں زوربے نے اگر لاٹ کا ایک ریڈ دی ہے اسے نا پٹھا بولتے ہیں پٹھا ہوتا ہے ایک دم جن سے نا ایک جانور کا اور کٹھی لاٹ کا ایک ریڈ اسے نا پٹھا بولتے ہیں کنیس تاجی ایسے ہی ہے کیونکہ کچھ لوگ مجھے کمنٹس کر کے پوچھ رہے تھے کہ یار پٹھے کا کیا مطلب ہے تو یہ میں نے بتا دی ہے صحیح ہے تو زوربے سب سے پہلے اپنا نمبر شیئر کیجئے گا جی اور لوکیشن بھی شیئر کر دی جگہ صحیح ٹھیک ہو گیا باقی یار زوربے لوگ کافی ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ یار قربانی والا مال بھی لے کے ہیں تو کب لے کے ہیں گا باقی یار زوربے کا نمبر آپ کی سکرین کے اوپر چڑھ رہے ہیں اور ماشاءاللہ ان کے پاس زوربے کون کون سی نسل ہے آج موجود ہے صحیح زوربے دستا جی تو ورڈس اپ ریکول دو نہیں ہے جونسی لارٹ میں سے جونسا مال آپ کو پسند دیں اس کا سکرین شور لیں اور زوربے کو ورڈس اپ کر دیں ورڈس اپ نمبر آپ کی سکرین کے اوپر چڑھ رہے ہیں تو چلیے لارٹ والے جونسا مال وہ دکھاتے ہیں آپ کو اور یہ جونسا تقریباً تین لارٹے ہوں گی اور سب کا پٹھے کے ساتھ سے الگ الگ ریٹ ہوگا صحیح ہے پٹھے کا میں نے آپ کو بتا دی ہے ایک دام جونسا ریٹ مانگتے ہیں وہ اسے پٹھا کہتے ہیں تو چلیے چیک کراتے ہیں آج آپ کو پٹھے کا مال جی دو دوستو ماشاءاللہ یہ پہلی لارٹ آ چکی ہے اور زوربے ان کی عمریں بتائیے گا ذرا صحیح ہے اور یہ پہلی لارٹ ہے اور یہ سیل والی ہے زوربے کیا سیل ہے اس لارٹ کی صحیح ہے ٹھیک ہے آپ چھوڑتے جائیں لے جی باقی نمبر وائس ہے سکرین شوٹ آپ لے کے ورڈس اپ کر دیجئے گا زوربے کے نمبر پر ٹھیک ہو گیا جی تیسرے نمبر وائلی مادی ہے زبردستہ جی چوتھے نمبر علی مادی بیگن ٹھیک ہے اس میں کتنی نار کتنے ہیں ایک گیا ہے بھی ہے نا ٹھیک ہے اس کو بھی چھوڑی یہ بھی مادی ہے صحیح ہے یہ نارے بیجن چھوے نمبر تھے ٹھیک ہو ٹھیک ہے یہ بلیک ڈبے کے اندر ہے ستوے نمبر کے مادی بیجن اور یہ ناگرہ کلب کے اندر ہے اٹھوے نمبر کے مادی بیجن ماشاءاللہ صحیح ہے یہ شیرے پرینٹ ہے یہ دسویں نمبر مادی یہ یاروے نمبر تھی مادی اچھا زوربی کیا ریٹ ہے اس لارڈ کا لو جی اگر کوئی کٹھے اٹھانا چاہے اس لارڈ کو تو زوربی کیا رہے ہیں تیرہ ہزار لگ جائے گا تو اگر کوئی ایک دو لینا چاہے پھر بارہ ہزار کے حساب سے آپ کو یہ والی لارڈ مل جائے گی ایک دانا بھی اٹھانا چاہے وہ بھی مل جائے گا ایک دانا بھی ایک دانا بھی ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے اس کے بعد ایک یہ والا نارڈ ہے اور ایک یہ والا یہ والے میں ٹھیک ہے جی نیکس لارڈ دکھاتے ہیں آپ کو آج تو موجھیں ہوگی ہیں ماشاءاللہ جی تو دوستو ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی یہ اس سے بڑے جانور آگے ہیں اور یہ دوسری لارڈ ہے ٹھیک ہے زوربی دکھائیے گا ٹھیک ہے ناگرہ کلر کے اندر ہے ٹھیک ہے چھوڑتے ہی جائیے گا یہ آپ کو باری باری چیک کروار رہے ہیں اور جونسی آپ کو پساند آتی ہے اس کا سکرین شوڑ لیں اور لارڈ دیکھ لیں کس لارڈ میں سے آپ کو زوربی مال دکھا رہے ہیں صحیح ہے زبردس ماشاءاللہ صحیح ہے اچھا زوربی اس لارڈ میں کتنے دانے تھے بارہ بجن بارہ نار کتنے ہیں اور مادیا کتنی ہیں چھوڑیے گا یہ مادی بجن زبردس نو ہوگی بجن یہ نارے بجن بہت پیارا یہ بھی نارے بجن دس نو یہ ایکو پارا ٹھیک ہے جی یہ لارڈ ہے ساری جو ان سے آپ کو باری باری چیک کروائی ہے ٹھیک ہے اچھا اس لارڈ کا کیا رہے اڈا زوربی کتنا ہو جائے گا ٹھیک ہے اس لارڈ جو ان سے بڑے سائز کے اندر ہے ٹھیک ہے زوربی وہ دکھائی ہے جی دوستو ماشاءاللہ یہ تیسری لارڈ آ چکی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ اور یہ بڑے سائز کے اندر ہے زوربی چھوڑیے گا اور ریٹ آپ کو انڈ پہ بتائیں گے اس کی عمر کتنی ہے یہ والی ایسے یہ لارڈ دونوں دو اند ہے ٹھیک ہے چھوڑتے جائیے گا آپ یہ ناغرہ کلر کے اندر ہے جی یہ کراس ہوئی ہے صحیح ہے یہ بلیک بیوٹی میں ٹھیک ہے عمر بھی بتاتے جائیے گا اچھا یہ والی صحیح ہے اچھا اس سے لارڈ میں کتنے دانیں ہیں ٹوٹل ٹھیک ہے اس سے بھی چھوڑتے ہیں یہ بھی کراس ہوئی ہیں صحیح ہے زبردستہ جی ان کی عمر پوچھ رہا عمر کتنی ہے ایک دو این بچ کھیری ہیں باقی دو دو دانت ہوئی صحیح ہے ٹھیک ہے دو دو دانت والی کھیری ہیں بتاتے جائیے گا اور دو دانت والی آپ کو پتا چل جائے گا وہ زیادہ تے داد میں ہیں بہت پیاری ہیں ٹھیک ہے ایک تیری بیجن کراس ہونے کابل ہوئی زبردستہ یہ بلیک ڈیبی ہے جو ماشاء کراس ہی ہوئی ہے ٹھیک ہو گیا یہ کنفرم ہے کتنی دیر کی کراس ہونے کابل ہوئی ہے زبردستہ ناگرے کلر کے اندر ہے یہ کراس ہوئی بیجن یہ کتنی دیر کی ہے ایک مینے کتی کراس ہوئی بیجن صحیح ہے لیکن یہ آپ گبن کر کے دیں گے یا خالی کر کے انشاءاللہ بیجن گبن نکلے گی ٹھیک ہے اور یہ دو پونے دو مینے کراس ہے بیجن پونے اچھے بہت پیاری چیز ہے بیجن بلیک ڈبے کے اندر ہے اور یہ ناگرے کلر کے اندر ہے یہ کتنی دیر کی ہے ٹھیک ہو گیا اور لاسٹ پہ جونسا ہے نار ہے ناگرے ڈبے کے اندر ہے اس کی ایج کتنی ہے زور بھی بیجن نے ایج کھیرہ دس سے گیارہ ماہ کا صحیح ہے اور ماشاءاللہ یہ والی لاٹ ہے کتنے دانے تھے زور بھی اچھا دس مادی ہیں ایک نار ہیں جس میں تقریباً دو ہوئی ہیں تین کھیری ہیں باقی ساری دون دی ہیں صحیح ہے اچھا اس لاٹ کا کیا ریٹ ہے زور بھی تیس ازار اگر کوئی ایک آدھی بھی لے پھر بھی تیس تے کوئی پیار ماہ بد ہوئے گی ایس ریٹ ٹھیک ہے ویسے آپ تیس میں دیں گے اگر ایک آدھی لے گا ٹھیک ہے زور بھی اپنا نمبر شیئر کی جگہ ترہا جی ورڈ سابر کال دونی ہے اور لوکیشن بتائیے گا سیک ہو گیا جی باقی اور کچھ کہنا چاہیں گے اپنے دوستوں کو باقی لوگ بھی ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ یار قربانی والے جنور کی ویڈیو بناو تو امید کرتا ہوں یار آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ماشاءاللہ لات والا مال ہے تین لاتیں دکھائیں ہیں زور بھی نے آپ کو اور جس ٹیٹ میں بھی چاہیے چاہیے آپ کو جنور اس ٹیٹ میں انشاءاللہ مل جائیں گے آپ کو تو مجھے دیجئے اجازت اپنی دعا میں آ دیکھے گا باقی زور بھی کا نمبر آپ کی سکرین کو پر چل رہا ہے ورڈ سابر کال دو نہیں ہے اور لوکیشن ساہی والا ہے